جی بالکل سبیق کے سالانہ ثقافتی میلے کا بازابتہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کا تیسرا روز ہے اور آج تیسرا روز خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اس وقت ہم ذریعی ایگزیبیشن میں موجود ہیں اور یہاں پر خواتین کی کافی تعداد میلے میں موجود ہیں خواتین یہاں پر جھولے بھی جھول رہے ہیں آئس کریم بھی کھا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ثقافتی جو اسٹالز ہیں ان کا بھی وزٹ کر رہی ہیں اس وقت چند خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج سبی میلے میں کس قدر ایکسائٹڈ ہے بتائیے گا کہاں سے آپ آئی ہیں اور میلے کو کس طرح انجوائے کریے فرمائیے گا ہم کراچی سے آئے ہیں کلکل بہت ہمیں خوشی ہم یہاں پر آئے ہیں تو بہت اچھا لگا ہمیں اور بہت انجوائے کیا ہم نے بہت ایکسائٹڈ تھے ہم لوگ ہم نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے سبی میلہ کیونکہ سنتے رہتے تھے کہ سبی میلہ لگتا ہے ہر سال بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سپلین کے ساتھ لیڈیس کے لیے بھی بہت سا انتظامات ہیں یہاں پہ اور اللہ کا شکر ہے رات بھی جو پروگرم دیکھا وہ لیڈیس کے ساتھ سے بہت اچھا رہا کیونکہ وہاں پہ بہت ہی سیکریٹی جو ہم نے کہا ہم چادریں دیکھیں یہاں پہ جو یہاں ہماری پوشاک جو ہے وہ بہت اچھی ہے وہ ہمیں بہت پسند آئی تو انشاءاللہ یہاں تو کچھ نہ کچھ تو ہم اپنی ثقافت لے کر جائیں گے اور ویسے بھی میں نے یہ پاس پکڑاوا ہے بہت سے ایسی چیزیں بھی میرے پاس آئی ہیں میں لے یہاں سے منگوائی میں نے اور اب میں خود لے کر جاؤں گی انشاءاللہ آجی بلکل یقینا آپ نے یہاں اس خاتون کی باتیں سنیں ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہ کراچی سے یہاں تشریف لے آئی ہیں اور سبھی میلہ دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور سبھی میلے کے جو ثقافتی رنگ ہیں ان کو دیکھ کر یہ کافی محضوظ بھی ہو رہی ہیں اور خوب ایکسائٹڈ نظر آ رہی ہیں جی